آج کا دن تو باب الحوائیس سے منصف ہونا ہے اچھے اس گھر میں حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کے لیے سنو سال کی قید نہیں ہے اس گھر کا چھے ماہ کا بچہ بھی دیتا ہے اس گھر کا بتیس سال کا جوان بھی دیتا ہے اس گھر کا تیر سٹھ سال کا بھوڑا بھی دیتا ہے ہم اپنا کانسپ چینج کر دیں ہمارے کانسپ یہ ہوتا ہے جتنا تم کرو گے اتنا ہم کریں گے اور کریم کی بارگاہ کا کرم کا قانون یہ ہے یا میں یعطل کثیر بالقلیل جو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ماں کو راضی کر لو باپ کو راضی کر لو یا میں یقبل اليسیر و یعفو ان الكثیر جو تھوڑا قبول کر لیتا ہے زیادہ ماف کر دیتا ہے عزیزو روایتی باپ کا جواب اور ہوتا ولایت کا ماننے والا اب ولایتی اگر میں کہوں تو اب سمجھ میں آ جائے گا وہاں فوراں اگر میں قافیہ کے طور پر کہتا تو مفہوم کہیں اور چلا جاتا روایتی باپ ہوگا تو جواب اور ہوگا ولایتی باپ ہوگا تو جواب اور ہوگا رجب یہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ کہ جس کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے فضیلت کے لیے کہ اللہ نے دو محمد بھیجے ہیں اور دو علی لے جئے ہیں اور ترطیب ہمارے ہم محمد اور علی کی ہمیشہ کچھ اس طرح سے رہی ہیں کہ علی بعد میں ہے محمد پہلے پہلی رجب امام محمد باخر علیہ مصولات و خرام کی ملاد تو پھر اس کے بعد پانچ رجب امام علی النقی علیہ السلام کے علیہ السلام اور پھر آج کا دن تو باب الحوائش سے منصوب ہے اچھے اس گھر میں حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کے لیے سنو سال کی قید نہیں ہے اس گھر کا چھے ماہ کا بچہ بھی دیتا ہے اس گھر کا بتیس سال کا جوان بھی دیتا ہے اس گھر کا ترسٹ سال کا بھوڑا بھی دیتا ہے ایک باب الحوائش کا دن گزرا مولا بالفضل عباس دوسرے باب الحوائش کا دن ہے مانگ یہ یہ مہینہ تو مانگنے ہی کے لیے خدا نے رحمتوں کا دروازہ کھولا ہے اور پھر وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ دعا جو آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں بلکہ ہم اپنا کانسپ چینج کر دیں ہمارے کانسپ یہ ہوتا ہے جتنا تم کرو گے اتنا ہم کریں گے اور کریم کی بارگاہ کا کرم کا قانون یہ ہے جو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دیتا ہے اور پہمانے بھی رکھے اس نہیں کبھی ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے کبھی ایک کے بدلے میں ستر دیتا ہے کبھی ایک کے بدلے میں سات سو دیتا ہے کبھی ایک کے بدلے میں ہزار دیتا ہے اور جب حسین کی بات آ جاتی ہے تو ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے تو پتا چلا بلکہ صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام ایک اور حضیث سنتے جائیں میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ مولا کبھی ستر حج کا ثواب کبھی دس ایک ہزار حج کا ثواب کبھی ایک لاکھ حج کا ثواب کبھی ہر قدم پہ ایک حج کا ثواب مولا ایسا کیوں امام نے کہا تمام ظاہرین جو ہیں ان کے رضوے اور ان کی معرفت برابر نہیں بس جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے عجر بڑھتا جاتا ہے ثواب بڑھتا جاتا ہے تو یاد رہے ماہِ رجب کی نو تاریخ آ گئی ہے رمضان آتے آتے شبِ قدر سے قبل اپنے آپ کو معرفت کی اس منزل پہ پہنچاتی کہ شبِ قدر کے آنے سے پہلے آپ کے لئے رات شبِ قدر کیا جائے ورنہ ایسے بھی ہیں شبِ قدر آتی اور چلی جاتی ہے لہٰذا جو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دیتا ہے جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہے قانون یہی پر رک نہیں جاتا ہے سوال پر تو دیتا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے بلکہ اسی دعا سے جوڑتے ہوئے پورا واقعہ نہیں صرف ایک دو جملوں میں ایک نوجوان ہے اس کا آخری وقت ہے یاد رہے موت اگر کوئی اپنی آسان کرنا چاہتا ہے نا تو لوگوں کی زندگی آسان کر دیں گے اپنی زندگی نہیں بلکہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی اگر ہم دوسروں کی زندگی آسان کر دیں گے بلکہ ایک جملہ اور آگر بڑھ کے کہیں ہم ساری کوششیں یہ عامال مولانا کتنے روزے رکھیں یہ والا روزہ اس کا کتنا ثواب ہے یہ والا روزہ کتنا ثواب ہے اس عمل کا کتنا ثواب ہے کیجئے یہ کسی لیے کر رہے ہیں جنت میں ایک جملے میں ایک میسیج دے دوں اور وہ یہ اپنے لیے پہلے پھر اپنے بچوں لیے جنت کمانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو خدا نے تم کو دنیا میں جنت دی اسے جنت رہنے دے اگر یہ جنت رہ گی تو وہاں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ تو اب آپ یہ دیکھے گا وہ بچے کا آخری وقت ہے دم مشکل سے نکل ماں بھی پریشان ہو گئی نبی کو بھلا کے لائے گی لیکن صرف اس ایک جملے کے لیے زحمت دی تھی دعا سے کنک کرتے ہوئے نبی نے کہا اس دعا کو پڑھو یا میں یقبل اليسیر ویعفو ان الکفیر لیکن اس سے پہلے ماں کو راضی کر لو باپ کو راضی کر لو یا میں یقبل اليسیر ویعفو ان الکفیر جو تھوڑا قبول کر لیتا ہے زیادہ معاف کر دیتا ہے کچھ لوگوں نے نماز شب شروع کر دی ہوگی رجب کا مہینہ آگیا چھوڑیے گا نہیں خدا ہم سب کی زبانوں میں اثر دے دو ہزار آٹھ کا اشرہ اربین تھا ڈربن میں پڑھنے کے لیے گیا ٹوینز تھے میرے خیال میں سات یا آٹھ سال کے بچے رہے ہوں بہت ہی انٹرس کے ساتھ پروگیم میں آ رہے تھے نماز شب کی فضیلت پر ایک دو تقریریں تھی ان بچوں نے جو نماز شب شروع کی تو چار سال کے بعد جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو ان کے والد نے بتایا کہ مولانا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ان بچوں نے نماز شب ترک نہیں کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ پہلے ہمارے لیے چلے یہ تھا بچوں کو فجر کے لیے اٹھاتے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ بچے ہمیں نماز شب کے لیے اٹھا رہے ہیں تو اب رجب کا مہینہ اپنے گھر میں کچھ اس طرح کا محول ہم پیدا کر لیں کہ ہمارے بچے عمل کی اس راہ پہ آگے بڑھ جائیں عمل اور ولایت کے تعلق سے جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوا چلو مولا کہنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ مصرح کے وفادار اور ذمہ دار صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں حجر ابن عدی یا عدی دو طرح سے نام ہے اب دیکھیں مدینہ میں رہ کر معاویہ کے لئے قیام کرنا وہ بھی سکت تھا لیکن آپ اندازہ لگائیں اس کی ریاست میں قیام کرنا کتنا سکتے ہیں یہ علیوانوں کا کام ہے ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں وہ حجر ابن عدی اور ان کے بیٹے گرفتار کیے جاتے ہیں 2011 اور 2012 کے اندر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی کلیپس اور فوٹوز کتنے وائرل ہوئے تھے اور یہی سے لوگوں نے شہید کا درجہ اور مرتبہ بھی سمجھ لیا تھا تو خیر جب باپ اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا نا اب وقت آ گیا تھا شہید کرنے کا قتل کر لے گا معاویہ نے یہ سوال کیا بتاؤ پہلے تمہیں قتل کریں ہیں تمہارے بیٹے ہو عزیزو روایتی باپ کا جواب اور ہوتا ولایت کا ماننے والا اب ولایتی اگر میں کہوں تو اب سمجھ میں آ جائے گا وہاں فوراں اگر میں قافیہ کے طور پر کہتا تو مفہوم کہیں اور چلا جاتا روایتی باپ ہوگا تو جواب اور ہوگا ولایتی باپ ہوگا تو جواب اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو پہلے قتل کر لے معاویہ نے پھر ہماری طرح سے سوچا کہ کیسے باپ ہو باپ تو اپنی زندگی آؤلات پر قربان کرتے ہیں تم اپنے بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو کمئی ستمینان کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بیلایت علی پر شہید کیا گیا ہے اس لیے کیونکہ میں بڑا ہوں وہ جوانے ہو سکتا ہے کہ قرب معاشرہ اسے خرید لے اس کی قیمت لگا دے وہ پک جائے اور اس کے بعد وہ علیون ولی اللہ چھوڑ دے آپ اندازہ لگائیں آج یہی تو صورتحال ہے ہمارے جو دو نقطہ اتحاد تھے جو ہمیں جمع کر سکتے تھے ایک علیون ولی اللہ ہے دوسری اضائے امام حسین ہے